دروغہ جی نے آپ کے نام ایک پیغام بھیجا ہے بیٹیوں والوں پہنوں والوں یہ فرانس نہیں ہیں لاہور ہے ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے آئی بی نے دروغہ جی کے بارے میں کیا کہا ہے میرے سادہ سے پاکستانیوں ذرا سنیے گا تو ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کے علاقے کی ایک کانسٹیبل تھی اس کے ساتھ وہ اپنی جنسی حوض کی پیاس بجھاتے تھے فوری طور پر آپ کو اس کو یہاں اپنے عوضے سے ڈیٹیچ کرنا پڑے گا اور کسی ریسپونسیبل بندے کو بتار سی سی پیو لاہور اپوائٹ کیجئے میرے سادہ سے پاکستانیوں اسلام علیکم دروغہ جی نے آپ کے نام ایک پیغام بھیجا ہے دروغہ جی کہتے ہیں بیٹیوں والوں بہنوں والوں یہ فرانس نہیں ہیں لاہور ہے یعنی دروغہ جی بیٹیوں اور بہنوں والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جاگ دے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا یعنی جاگتے رہیوں کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہشیار بھی کر سکتا ہے سی سی پیو لاہور میرے دروغہ جی سالارے پولس کیا کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھے تھے کہ ریاست مدینہ بن رہی ہے مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے گھر سے نکلے تو ڈرے دخترے مشرق تنہا اس کو اس دور کے حیوان سے ڈر لگتا ہے اور ایسے حالات کا موجب ہے یہ انسان تو کہو آج انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے دروغہ جی باتیں تو بہت سی ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں لیکن ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ ہے میں چاہتا ہوں میں اپنے سادہ سے پاکستانیوں کے سامنے وہ رپورٹ رکھوں آج دی نیوز میں چھپنے والے آرٹیکل کے مطابق آئی بی نے دروغہ جی کے بارے میں کیا کہا ہے میرے سادہ سے پاکستانیوں ذرا سنیے گا اور حوصلے سے سنیے گا کیونکہ دروغہ جی کہتے ہیں کہ یہ فرانس نہیں ہے لاہور ہے لیکن دروغہ جی کے جو کالے کرتوت آئی بی نے اس میں لکھے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرانس بھی نہیں ہے یہ کوئی اور ایسا مغربی ملک ہے کہ جہاں پر کمار بازی شراب نوشی اور جوا یہ سب کچھ سریعام ہوتا ہے اب بڑے توجہ اور حوصلے سے سنیے گا کہ دروغہ جی 14 ستمبر 2006 کو بطور ڈی پیو سرگودہ اپوائٹ ہوتے ہیں اور ان کی اپوائٹمنٹ 20 اگست 2007 تک رہتی ہے اس ایک سال کے حسنا میں ان کے بارے میں لکھا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ شراب نوشی بھی کرتے تھے جوا بھی کھیلتے تھے اور بدکاری بھی کرتے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کے اسٹچوز کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ ایک ڈی پیو کے راستے سے مہانہ ایک لاکھ روپے دروغہ جی تک پہنچائیں گے نمبر ٹو وہ پپلک ہیرنگز کے اندر لوگوں کو سنتے ہوئے اپنے آفس کے اندر کھلی کے چہریاں لگاتے ہوئے عوامی سماعت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے بلکہ جوئے کے اڈو پر پائے جاتے تھے نمبر تھری ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کے علاقے کی ایک کانسٹیبل تھی جس کا نام ہے یہاں پر منشن نہیں کر رہا اس کے ساتھ وہ اپنی جنسی حوض کی پیاس بجھاتے تھے اور اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ڈی پیو صاحب کیسے کلیریفائی کرتے ہیں ڈی نیوز کی اس رپورٹ کے اندر ڈی پیو صاحب نے لکھا ہے کہ آئی بی نے جس وقت یہ رپورٹ پیش کی تھی تو یہ دوزار چھے کا زمانہ تھا اور دوزار چھے میں ان کی پروموشن ہونے والی تھی جو سینٹرل سیلیکشن بورڈ ہے اس کے ساتھ نے انہیں اپیر ہونا تھا جس میں بی ایس نائنٹین سے ان کی اپگرڈیشن ہونی تھی بی ایس ٹونٹی کے اندر یعنی انہیں ڈی آئی جیو پوائنٹ ہونا تھا سینٹرل سیلیکشن بورڈ نے آئی بی کے اس رپورٹ کو رد کر دیا تھا جبکہ آئی بی کے اس رپورٹ کے اندر باشدگاہف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں آج کے سالارے لاہور پولیس اس وقت آر پیو ڈی جی خان تھے یعنی آر پیو ڈی جی خان تھے دوزار اٹھارہ اور انیس کے اندر اور عمر شیخ صاحب رد دلیل یہ دے رہے ہیں کہ یہ رپورٹ دوزار چھے میں آئی تھی اگر یہ رپورٹ حضور دوزار چھے کے اندر آئی تھی تو پھر آپ تو آر پیو ڈی جی خان دوزار اٹھارہ انیس کے اندر رہے ہیں اس رپورٹ کے اندر دوزار اٹھارہ انیس کا غیب کا علم کس کے پاس تھا ایک اور رد دلیل جو آپ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئی بی والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے والد کا نام کیا ہے اس رپورٹ کے اندر میرے والد کا نام نہیں لکھا ہوا بڑی ویسی عجیب بات ہے پتہ نہیں والد کا نام کیوں نہیں پتا تھا اس کی کیا توجیح ہے کیا ہو سکتا ہے اس کی کیا تعویل آپ جو پیش کر رہے ہیں اس کے اندر کیا حکمت عملی مضمئر ہے لیکن یہ جو کچھ یہاں پر لکھا گیا ہے یہ بڑے حیران کن انکشافات ہیں اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ سی سی پی لاہور نے کیسا غیر ذمہ دانانا غیر سنجیدہ بیان دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسے شخص سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کیا توقع ہو سکتی ہے اچھا اس سٹیٹمنٹ کے امپلیکیشنز کیا ہیں میں ذرا اس کی امپلیکیشنز کی اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ فرانس نہیں ہے یہ لاہور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں یہ ایسا اشتیال انگیز بیان ہے کہ جس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب میرا جسم میری مرضی کی بات بھی ہو رہی ہے اس کے بعد یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ خواتین کو چاکو چھوٹ چھوٹیاں اور خنجر دے دینے چاہیے خواتین کو ریپیٹر گنز دے دینی چاہیے خواتین کی ہاتھوں میں کلاشن کوف ہونی چاہیے خاص طور پر وہ جو خواتین ڈرائیورز ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت پریشان دکھائی دیتی ہیں کہ کیا سٹیرنگ کے نیچے ایک پسٹل لگانا چاہیے اور پھر نکلنا چاہیے جہاں کوئی حراس کرے فوری طور پر آپ نے پسٹل کو لوڑ کرے اس کے بعد اس کو نشانہ بنا دے اس کو گولیاں مارے اور فارق کر دے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو آپ سڑکوں پر عدالتیں لگائیں گے جب پولس جو لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنانے کا ایک ادارہ ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گی تو اس کے بعد تو لوگ یہ بنانا ریپبلک بنا دیں گے پھر ریاست مدینہ تو نہیں بنے گی پھر وہ ریاست بنے گی کہ جہاں پر کھلے عام قتل و غارتگری کا بازار گرم ہو جائے گا تو حضور والا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے دیا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو ذرا سی ندامت بھی نہیں ہے آپ مشیرے داخلہ جناب شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ آتے ہیں ان کو روکتے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں بات کروں گا وہی مشیرے داخلہ ہیں وہ سی سی پیو کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی سوال کریں یعنی اس معاملے کی اوپر بنت حبہ کی عصبت دری ہو گئی ہے آپ میڈیا کے سامنے آکے کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیٹ کر دی ہے اس کے اوپر وزیراعظم نے نوٹس لے لیا ہے رپورٹ انشاءاللہ منظریاں پر آ جائے گی لیکن ابھی اس موقع پہ کوئی سیاسی سوال کریں ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو ایسے موقع کی اوپر یعنی ایسے موقع پہ بھی آپ کو سیاست سوج رہی ہے بیٹیوں والوں بہنوں والوں یہ غیرتمند لوگ نہیں ہیں مجھے تو بڑے ہی دل پہ ہاتھ رکھ کے پتھر رکھے بلکہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے لوگ میں وہ جملہ کہنا نہیں چاہتا جو غیرتمند لوگوں کا اپوزٹ ہوتا ہے غیرت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا کہہ سکتا ہے میں وہ جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہا لیکن خدا کے واسطے میرے ریاست محترم وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف اپنی انا کی ضد کے اندر کہ آپ نے سی سی پی آ پوائنٹ کر دیا اپنی مرضی سے اس نے آکے فوری طور پر جناب آئی جی کو کس طرح ریموب کرایا یہ بھی سب کے سامنے ہے اگر آپ انا کی ضد میں اڑے رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو ریموب نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ خود تو جانے کے نہیں ہے آپ کو یہاں پر بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا فوری طور پر آپ کو اس کو یہاں اپنے عہدے سے ڈیٹیچ کرنا پڑے گا اور کسی رسپونسبل بندے کو بطور سی سی پیو لاہور اپوائنٹ کیجئے کیونکہ لاہور میں بیٹیوں والے اور بہنوں والے بڑی پریشان ہیں بیٹیوں والوں اور بہنوں والوں کی پریشانی کو دور کرنا میرے ریاست محترم وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ آپ کے رسپونسبلٹی ہے کیونکہ رات میں ایک پروگرام کے اندر دیکھ رہا تھا کہ عثمان بزدار صاحب جو آپ کے وسیم اکرم پلس ہیں وہ اینکر کے سوالات کے جواب میں سوال گندم جواب چنا چل رہا تھا یعنی پوچھا کچھ جا رہا ہے اور صوبہ پنجاب کا جو وارث ہے اس وقت جو امین ہے وسیم اکرم پلس ہے وہ آئیں بائیں شائع کر رہے ہیں ہم کس سے پوچھیں گے مجھے کہنے دیجئے کہ اے رہبر ملک کو قوم ذرا آنکھیں تو اٹھا نظریں تو ملا کچھ ہم بھی سنے ہم کو بھی بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا دھرتی کی علشتی چھاتی کے بیچین شرارے پوچھتے ہیں تم لوگ تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں سڑکوں کی زبان چلاتی ہے ساغر کے کنارے پوچھتے ہیں اے رہبر ملک کو قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا